کو دین سکھاتے ہیں مسلمانوں ذرا غور کرو ان کے گھر پہ غور کرو ان کے خاندان پہ غور کرو ان کی نسلوں پہ غور کرو جو ہمیں دین سکھانے والوں آؤ تمہیں دین سیکھنا ہے دربار علیہ بنابرا شریف میں آؤ پتا چلے کہ کتنے لوگیں ہیں جو دکھی لوگیں ہیں جن کے لوگوں کے پاس اللہ مریضے ہیں ان مریضوں کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے وہ کینسل کا علاج کہاں کروائے تم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر انصاف کے دروازے پہ آنا چاہتے ہو آؤ انصاف کے دروازے پہ تم نے کتنے مریضوں کے علاج فریق کروایا تم نے کتنے ڈیلیسس سنٹر بنوائے تم نے کتنی اسپتالیں بنوائی کتنے لاکھ مریضوں کے علاج فریق کروایا الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ سرکار نے لوگوں کو شفا دی لیکن میں آپ ہزاروں کی تمہ میں اتنی بات کو کہہ سکتا ہوں کہ جس دربار علیہ بلاورہ شریف بلاورہ شریف جو تمہاری آنکھوں میں تمہاری نیدوں میں تمہارے تصورات میں تمہارے خیالوں میں گھومتا ہے اسی دربار علیہ بلاورہ شریف لوگ آئے ان لوگوں نے پایا کیا بے نمازی تھے اللہ نے اس درگاہ کی دبا سے انہیں نمازی بنایا اگر وہ والدین کی عدب نہیں کرتے تھے اسی درگاہ نے انہیں والدین کا عدب سکھایا اسی درگاہ سے انہیں سچ بولنا سکھایا اسی درگاہ سے بخلوق کی خدمت کرنے والا سکھایا اسی درگاہ سے انہیں عقیدہ ختم نموت سکھا کر پوری دنیا قدر بتایا کہ درگاہوں کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا آئی تمہیں اس دور کے منافتوں کو اس دور کے شیطانوں کو اس دور کے فتنہ بازوں کو ارے خاجہ کی کرامت نظر نہیں آئی اس دور کے فتنہ بازوں کو حضور غنش پاک کی کرامت نظر نہ آئی اس دور کے فتنہ بازوں کو محر علی کی کرامت نظر نہ آئے اس دور کے فتنہ بازوں کو منافقین کو پری سرکار کی کرامت نظر نہیں آئی اس دور کے فتنہ کو اس دور کے کسی منافق کو اس دور کے کسی غلیظ کو بھی آخ خطیب کی کرامت نظر نہیں آسکتی اس لیے کہ جو اس کے مصطفیٰ سینے میں رکھتے ہیں انہیں اللہ کے بنیوں کی کرامت و نظر آتی ہے جن کے سینوں میں بغض مصطفیٰ ہو جن کے سینوں کے اندر اس کے رسول نہ ہو جس کا سینہ صحابہ کے بغض سے بھرا ہوا ہو جس کا سینہ ابو پکر کی بغض سے بھرا ہو جس کا سینہ سینہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کے بغض سے بھرا ہو اہل بیت کا بغض سینے میں رکھ کر وہ بلیوں کی کرامت کو نہیں رہ سکتا اس لیے کرامت وہ دیکھتا ہے کہ جس کے سینے کے اندر ختم عبوبت کا چراغ ہے جس کے سینے کے اندر صحابہ کی محبت ہے جس کے سینے کے اندر اہل بیت کا پیار ہے وہ جہاں دیکھتا ہے اسے اللہ کے بلیوں کی کرامت بھی نظر آتی ہے اللہ کے بلیوں کی عزت بھی نظر آتی ہے برادرانی دیبقات الحمدللہ آپ آج یہ ہزاروں لوگ آج دس رفضان مبارک جو کہ دربار علیہ بناورہ شریف ہیں آپ یہ دیکھیں آپ میں اللہ کے بلیوں کی درگاہیں انشاءاللہ صبح قیامت تک عباد رہیں گی انشاءاللہ 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 ذرا دایا ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ لنٹروں پہ جو لوگ بیٹے ہیں وہ شڑکوں پہ جو ایک باہ ایک اپنا دایا ہاتھ آئی دیکھیں میں آپ کے بڑی خاص بات بتانا لگا ہوں ہاتھ نیچے نہیں کرنا آؤ میں تمہیں بتا ہوں والی ایک قصور کی بات کہ وہ باب بلی شاہ رحمت اللہ علیہ چار سو سے زائد لوگوں نے ان کے خلاف فتوے دیئے لیکن آئی دیکھیں فتوے دینے والے مٹ کہے لیکن آج بھی پورے پاکستان نے پوری دنیا کے اندر باب بلی شاہ کے نعرے پلند ہو رہے ہیں یہ یاد رکھی ہے الحمدللہ یہ صوفیہ باسفہ پیم مسجف علی سرکار نے زندگی میں مخلوق کی خدمت کی ہے دین اسلام کی خدمت کی ہے آج ہاں خطیب حسین علی باچہ سرکار بھی انہی ہی کے انہی ہی کے خون سے انشاءاللہ صبح قیامت تک دو کام ہوتے رہیں گے مخلوق کی خدمت بھی کرتے رہیں گے اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے تاجدار ختم نبوت ایک بار نعرہ لگائیں دونہ ہاتھ افتار کا بقت ہے اور میں آپ کو اس پہ یہ کہوں گا کہ آئی دعا کریں آئی دعا کریں کہ اللہ ہمیں دو کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے ایک جب ہمارے ہاتھ اٹھیں تو ظہر کی ختم نبوت کے اور دوسرا ہمارے دل کی دھڑکنے ہمارا مان اللہ اپنے مخلوق کے لئے قبول فرمائے خدمتیں خلق کرتے رہیں اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے نعرے بلند کرتے رہیں دوستانے دی وقار اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا جو پہلا ہشرا گزرا ہے اس میں روزے میں روزہ رکھنے میں نماز پڑھنے میں قرآن پڑھنے میں تراویخ پڑھنے میں اے اللہ کو کمی پیشی ہو گئی ہو تو مالک تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے آج دس رمضان اور مبارکی کچھ وہ کہتے ہیں کہ منٹ نہیں کچھ لمحے باقی ہیں اے میرے مالک تو ہمارے گنوہوں کو معاف فرما دے اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ بیماروں کو شفا دے برادران نظی وقار افطار کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے آئیے حضور کی ذات میں درود پڑھتے ہوئے اس مالک سے اور اب تو ان کی بھی سنتا ہے اللہ رب العزت کہ جن کی زبان نہیں اللہ ان کی بھی سنتا ہے کہ جن کے ہاتھ نہیں اللہ ان کی بھی سنتا ہے جو چل نہیں سکتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہاں کو قبول کرنے بارا ہوں میں مالک اور خالق ہوں میں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے بارا ہوں آج الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ باچھا سرگار اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ اس درگاں کو تا قیامت عباد رکھے کہ آج دیکھیں بلاورہ شریف کے یہ سرزمین دس رمزانوں مبارک کا یہ دن جو عروض افطار ہونے بارا ہے آج دیکھیں یہ کتنے لوگ ہیں جو حضور کے عاشق کا لیکن جب میں غفیر ہے ہزاروں لوگ اس وقت الحمدللہ جن کی زبانوں پہ درود و سلام ہے جن کی زبانوں پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہے تو بردنہ نے دی وقار آنسوں بہا کر اس وقت انتہائی آجزی کے ساتھ انتہائی انکساری کے ساتھ اس مالک سے اس مالک سے دعا کرے اس مالک سے معافی مانگ لے گئے اپنے ملک کے لئے معافی مانگ لے گئے اپنے اس دعا میں پلسطین کے مسلمانوں کو نہ بولیں اس دعا میں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو نہ بولیں اس دعا میں اس دعا میں ان مسلمانوں کو نہ بولیے گا جو اس وقت ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں آج کسی ظلم کا سامنا کر رہے ہیں ان مسلمانوں کے لئے ان بہنوں کے لئے ان بھائیوں کے لئے ان بذرکوں کے لئے دعا کیئے گا اے اللہ انہیں بھی ازادی نصیب فرما دے چونکہ رمضان شریف کی گھڑی ہے نہ جانے پھر ہماری زندگی میں یہ رمضان کا پہلا حشرہ کسی کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ افطار کے یہ تسترخان ہمیں نصیب ہوگے یا نہیں ہوگے برادرن زبقار تربارین یا پناورا شریف کی طرح سے یہ پیغام ہے اپنی اس رمضان میں خوب عبادت کریں اللہ کو یاد کریں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود السلام پڑھیں الحمدللہ آج پھر دست ومزار مبارک اس عظیم موقع پہ یوں لگ رہا ہے یقین جانے کے بہار آ چکی ہے کروڑوں دنوں میں بسنے والی وہ شخصیت جس کی آجزی اور انکساری کا یہ آدم ہے اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے لیکن الحمدللہ انکساری یہ ہے آجزی یہ ہے کہ آج بھی وہ اپنے اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں یہ آپ کی محبت کو سلام یہ آپ کی محبت آپ کی جہت اور آپ تشریف رکھیں چونکہ جو لوگ اوپر لنڈروں پہ بیٹھے ہیں چھتوں پہ جو لوگ تشریف فرما ہیں آپ یہ اپنے اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں آج اللہ نے عزت اتنی دی ہے مقام اتنا دیا ہے دباہ کے لئے ہاتھ اٹھائیں حضور باچہ سرکار کے ساتھ اللہم عنی لکا سمت وفک آمنت وعالی کا توکلت وعالا رزق کا افتر تو روزہ افتار کر لیں آئی دست رمضانہ مبارک دربار علیہ بناورہ شریف یارمین شیف کے موقع پر حضور پلندر دورہ کے ساتھ ہزاروں لوگ روزہ افتار کر رہے ہیں الحمدللہ آپ سرکار جی خود یہاں اس سے آپ لوگوں کے ساتھ لنڈر پہ ماشاءاللہ ان معذور بچوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ دور سے آنے والے مہمان سندھ کی درتی سے بچہ سرکار ان کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افتار کر رہے ہیں تمام جو انتظامی آپ بھی سارے لوگ روزہ افتار کریں جو کھڑے ہیں بیٹے ہیں خجور ہے کہ خجور اپنے موں میں روزہ افتار کر لیں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ روزہ افتار کریں بچہ سرکار اللہ آپ کی آجزی کے صدقے اللہ تو ہمارے بنوہوں کو معاف فرما دے آپ کی انکساری کے صدقے بچہ ہو کر بچہ ہو کر بھی وہ ہمارے ساتھ مریضوں کے ساتھ غریب مسافروں کے ساتھ بیٹھ کے رب العالمین وہ روزہ افتار کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے روزہ افتار کرواتے ہیں پانی پلاتے ہیں لنگر کھلاتے ہیں یا اللہ تو اس مرد قلندر کا خود حفاظت فرما کر اس کا سایہ عالم اسلام پر قائم اور دائم فرما اور اسی طرح سبح الحمدللہ جس طرح آج یہاں دربارہ یا بلا بڑا شریف میں افتار کے موقع دسترخان سجائے گئے ہیں اسی طرح ملک پاکستان کشمیر میں مختلف الحمدللہ باچہ سرکار کی سرپرستی میں اسی طرح ہزاروں لوگوں کے لیے افتار کے اعتبام کیا جاتا ہے اور وہاں پر اسی طریقے سے روزہ افتار کروایا جاتا ہے ان کو وہاں پر لنگر کھلایا جاتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار کے اس لنگر کو تا قیامت جاری اور ساری فرمایے تیرگی میں ہو جاتا باچہ اللہ روزہ افتار کرتے جائیں ساتھ ساتھ آزان بھی سبات کریں ساتھ آزان بھی سبات کریں جاؤ 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 .. شنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب دان کملے والا ہمارا نبی غیب دان کملے والا ہمارا نبی سب سے عالا ہمارا نبی سب سے عالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے عالا ہمارا نبی غیب دان کملے والا ہمارا نبی پہر غم میں کی نارا ہمارا نبی پہر غم میں کی نارا ہمارا نبی چشم عالم کا تارا ہمارا نبی چشم عالم کا تارا ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولارا ہمارا نبی تیر سی میں ہو جانا ہمارا نبی روشنی کا ہمارا نبی در پر غیروں کے زمان نفر مائیے پیک لین مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی روشنی کا ہمارا نبی جو بھی ختم نبوات کے پہرداروں میں ہے وہ باروزہ شرم کے یاروں میں ہے اس کا چہرہ چمکتے ستاروں میں ہے آج یوسف بھی ان کے غلاموں میں ہے آج یوسف بھی ان کے غلاموں میں ہے تم نے دیکھا زولیخہ ہمارا نبی تم نے دیکھا زولیخہ ہمارا نبی سچا ہمارا نبی روشنی کا ہمارا نبی اپنا دل پہ کوئی بات لیجے کے ہے جامِ قوسر کوئی ڈم میں پیجے کے ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کے ہے غمزادوں کو رازہ مجدہ دیجے کے ہے غمزادوں کو رازہ مجدہ دیجے کے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی نبی میں ہو جانا ہمارا نبی روشنی کا ہمارا ہمارا نبی یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ دسترحانوں پہ بیٹھے ہیں افتاری لنگر شریف کر کے ہمارا نبی